بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزار بائس میں اس کا جو ڈیفرینس ہے سات ہزار آٹھ ہزار پانچ ہزار جو ڈیفرینس ہے وہ بھی سات بتایا گیا اس کے علاوہ آپ کی یکم جولائی دوزار بائس سے جو پندرہ پرسینٹ اضافہ ہوا اس کا فرق بھی بتایا گیا اور کتنا وہ اضافہ ہوا یہ بھی بتایا گیا اور دوزار یعنی یکم ایسے سرکاری ملازمین خاص پر صوبہ پنجاب کے جن کا اضافہ یکم مارس سے پندرہ پرسینٹ کیے گا وہ بھی سات اضافہ دکھایا گیا اس طریقے سے آپ اپنی ان کریزنگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا اضافہ ہو اور آپ کا بقایا کتنا بنے گا تو یہ ساری چیزیں اس چارٹ میں ہیں میرے ساتھ رہے گا پہلے ہم چلتے ہیں چارٹ کے پہلے حصے کی طرف سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر آٹھ تک آپ دیکھیں سکیل نمبر ایک میں پہلی لائن میں دوزار سترہ کا سکیل ہے دوسری لائن میں دوزار بارہ کا سکیل دوزار بائس کا جو سکیل ہے آپ کی تنخواہ کہاں پہ فکس ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کے پہلے سکیل میں آپ کی تنخواہ ہے چودہ ہزار چھے سو چالیس اور اب وہ فکس ہوگی انیس میں سٹیج ہے فکس ہوگی اکیس ہزار سات سو بیس ڈیفرنس ہوا سات ہزار اسی اور پندرہ پرسنٹ اکیس سو چانوے اور پھر پندرہ پرسنٹ اکیس سو چانوے یعنی دو پندرہ پرسنٹ آپ کے یہاں پہ لگ گئے اس کے بعد پھر اس کا ٹوٹل بھی نیچے کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا تو وہ چار ہزار تین سو بانوے روپے آپ کو فائدہ ہوگا اس طریقے سے اس میں مکمل سکیل اور سکیل نمبر ایک کو دیکھیں پھر اس کے نیچے سکیل نمبر دو کی مکمل ڈیٹیل ہے سکیل نمبر تین کی مکمل ڈیٹیل ہے سکیل نمبر چار کی پانچ چھ سات آٹھ تک بلکل کلیر کٹ اس میں آپ کے جو بلکل سافت سترہ یہ چارٹ ہے آپ کے تین کے تینوں جو ہیں وہ اس میں آپ کے ڈیفرنس بتائے گئے ہیں اور آپ کو اس میں بہترین قسم کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو واضح کر دیتے ہیں آپ کے سامنے یہ چارٹ چل رہا ہے آپ اس کو روک کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور مکمل چارٹ میں نے شروع میں دکھا دیا تھا اب اس کو آگے یہ چلتا جائے گا اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا اچھا سکیل نمبر نو سے لے کر سولہ تک کی جو تنخواہ انقریض ہوئی ڈیفرنس رہی دیکھ سکیل نمبر سولہ سکیل نمبر نو پھر اس کے بعد دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ سولہ تک تیز سٹیجیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈیفرنس کتنا ہوا اس کے بعد سکیل نمبر سترہ کی دو لائنیں ادھر ہیں دو اگلے صفحے پر ہوں گی اس میں بھی آپ کو مکمل پہلی لائن میں دوزار سترہ بس آپ کو ایک چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی دوزار سترہ کی جو بیسک تنخواہ ہے رنگ جو اس وقت لے رہے ہیں وہ کتنی ہیں اس کو آپ دوزار بائیس میں دیکھیں گے اس کے بعد نیچے اس کا ڈیفرنس آجے گا اس کے بعد دوزار سترہ کے مطابق آپ کو فرق آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے بعد پھر دوسرا فرق دوزار پندرہ کا آپ ٹوٹل بھی نیچے دیا ہوا ہے اسی طرح سکیل نمبر سترہ میں سترہ اٹھارہ انیس کے لیے بیس سٹیجیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آپ اس کو سٹیج وائز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بیس اکیس بائیس تین سٹیجیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مکمل اضافہ پہلی لائن دوزار سترہ دوسری لائن دوزار سترہ دوزار بائیس تیسری لائن پندرہ پرسنٹ وفاقی گورنمنٹ تمام پورے صوبوں کے لیے اور چوتھی لائن پندرہ پرسنٹ جو ہے پنجاب کے خاص طور پر سپیشل الانگ جنہوں نے لیا ہے اس طریقے سے ان کا فرق بھی ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں یعنی یکم مارچ اپریل مائی جون تین مہینوں سے ملٹیپلائی کریں اگر آپ کا ڈیفرنس تین ہزار ہے تو بارہ ہزار آپ کا بقایا بنے گا اور اس طریقے سے بہت ٹوٹل اس طریقے سے اس چیز سے ایک اور بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ڈیفرنس کتنا آپ کو فائدہ کتنا ہونے جا رہا ہے اگر ایسے جو بڑے سکیل نمبر سولہ سترہ میں آٹھارہ میں کام کرتے ہیں تو ان کا بڑا ڈیفرنس چالی سے پچاس ہزار ہوگا جو نیچے والے ہیں ان کا جو ڈیفرنس خاص پر ٹیچر حضرات کے لیے یکم خاص پر وہ ملازمین جن کو یکم مارچ سے یہ اضافہ ملا ہے تو جس طرح پندرہ سولہ ستارہ سے لے کر تیس سے ہزار سے چالیس ہزار تک اور نیچے جو ہیں ان کو بھی پچیس سے تیس تک جو ہے وہ اضافہ ملنے جا رہا ہے تو آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی آپ مزید اگر یہ چارٹ آپ کو چاہیے تو میں اسی پہ ایک لنک ہے نیچے میرے پیچ کا اس کو آپ فالو کریں اور اس میں ہی آپ کو یہ چارٹ بھی مل جائے گا شکریہ شکریہ